اچھا ایک بڑی امپورٹن چیز ہے میں بہت دنوں سے یہ observe کر رہا ہوں یہ دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگ کمنٹ کرتے ہیں یار کام نہیں ہے کام نہیں ہے ہم کام ہمارے پاس نہیں ہے ہم لوگ فارق بیٹھے ہیں روموں میں یہ وہ دیکھو میں نے بہت سوچا میں بہت سوچا میں بطلب میں یہ ویڈیو نہیں بنانا چاہتا نہیں بنانا چاہتا میں لیکن اس چیز سے کیا ہو رہا ہے کہ جو پوٹنشل لوگ ہیں نا جو کچھ کر سکتے ہیں اپنے ملک اور قوم کے لیے وہ اس سے decided ہو رہے ہیں تو اب یہ ویڈیو جو میں بنا رہا ہوں بہت مجبوری میں بنا رہا ہوں اور بہت advance میں میں معذرت کر رہا ہوں اگر کسی کی اس ویڈیو سے دلازاری ہو تو لیکن حقیقت جو ہے وہ لوگوں کو دکھانا میرا کام ہے کیا تاکہ لوگوں کو حقیقت پتا چلے کہ امان میں کام ہے یا نہیں ہے اور کام نہیں ہے تو کن لوگوں کے لیے کام نہیں ہے اور یہ لوگ کون ہیں جو کمنٹ کرتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ جو دور بیٹھے ہیں سب پاکستانی ہیں اور وہ سب پاکستانی کہاں سے بیلونگ کرتے ہیں وہ میں جگہ آپ کو دکھاؤں گا میں میرا مقصد اس ویڈیو کو بنایا کسی کو humiliate کرنا نہیں ہے کسی کو لوگ کو کرنا نہیں ہے میں اللہ کی ذات سے توبہ کرتا ہوں اور میں معافی چاہتا ہوں صرف اور صرف clarify کرنا ہے ان تمام لوگوں کو کہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں آکر امان میں اور اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کو ڈسارٹ کرتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو دعویٰ دیتا ہوں یہاں پر بزنس کے لیے کہ کاروبار کے لیے آؤ اور یہ جو کام نہیں ہیں والے لوگ یہ کس طریقے سے یہاں پر بیٹھے ہوئے وہ میں طریقہ آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ خود فیصلہ کرلو تو میں آپ کو ان کے سینریوز بھی دکھاؤں گا اور میں وجہ بھی بتاؤں گا کہ کیوں یہ بیچارے لوگ اس طرح کہوں ہیں وہ معصوم لوگ ہیں معصوم مطلب معصوم کہلو یا آپ کیا کہوں میں ان کو مطلب آپ سمجھ جاؤ کہ وہ illiterate لوگ ہیں بلکل پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو کچھ کوئی ان کے پاس honر نہیں ہے کوئی اسکلز نہیں ہے اور وہ یہاں پر کس طریقے سے پہنچتے ہیں اور پھر وہ کیا ان کے معاملات چلتے ہیں میں آپ کو دکھاؤں گا آپ پہلے ایک دفعہ دیکھئے گا اس کے بعد پھر میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا پوری کی پوری کہ کیوں یہ لوگ اس طرح کمیٹ کرتے ہیں اور جو بزنس والے ہیں جس کو میں پروموٹ کرتا ہوں کہ آؤ بزنس کرو یہاں پر وہ لوگ کیسے ہاں پر پیسہ بنا رہے ہیں وہ تو میں آپ کو دکھائی چکا ہوں نئے لوگ اپنے کاروبار کھول رہے ہیں وینچر بنا رہے ہیں اور اپنی جو ہے وہ کمپنیز وغیرہ بنا کے الحمدللہ یہاں پر آ کر اپنے بزنس کر رہے ہیں تو یہ جو کمیٹ والے لوگ ہیں اسپیشلی یہ جو میں آپ کو آج دکھا دیتا ہوں چل کے دیکھو اب میں اس جگہ کے بہت قریب ہوں جہاں میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ کس طرح سے پاکستانی لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں اگین میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرا مقصد کسی کو ہمیلیٹ کرنا نہیں ہے میرا مقصد صرف اور صرف آپ لوگوں کو حقیقت دکھانا ہے اور صرف اور صرف پاکستانی پوری دنیا میں واحد وہ پاکستانی قوم ہے جو اس طرح سے آزاد ویزا پر یہاں پر آتی ہے اور پھر پریشان ہوتی ہے اور پھر کمیٹ کرتی ہے کہ کام نہیں ہے بھئی آپ کا طریقہ ہی غلط ہے آنے کا جب آپ غلط طریقے سے آو گئے یہاں پر تو ظاہر سی بات ہے آپ کو کون کام دے گا تو کوئی ہندوستانی نہیں دکھے گا آپ کو کوئی دوسرے کنٹری کا کوئی نہیں دکھے گا صرف پاکستانی دکھے گا یا تھوڑے بہت آپ کو بنگلہ دیش کے لوگ دکھیں گے لیکن پاکستانیوں کی بہت بڑی تعدادہ دکھیں گے اور یہ وہی تمام لوگ ہیں جو کمنٹ کرتے ہیں کہ کام نہیں ہے ان لوگوں کے لئے کام ہی کیونکہ ان میں سے بہت بڑی تعداد جو ہے ان کے پاس تو بتا کے بھی نہیں ہے کہ ریزیڈنٹ لیگل ریزیڈنٹ بھی نہیں ہے ان کے پاس تو ان کو تو اپنے عربابوں کا بھی نہیں بتا کہ ان کا کب بتا کا ایشو ہوا تھا یا کب ان کا ویزو ایشو ہوا تھا کون ان کا عرباب ہے کچھ نہیں بتا ان کو جس کسی نے ویزا دیا وہ یہاں پہ اترے اس کے بعد بس ختم تو چلو دیکھتے ہیں تو بھئی یہ ہے جی گھبرا کا سگنل اور گھبرا کے سگنل سے اس طرف ہم نے جانا ہے یہاں پہ لائنز آپ کو بیٹھے ہوئے لوگ نظر آئیں گے میں کوشش کروں گا کسی کی بھی شکل نہ آیا تاکہ کوئی ہمیلیٹ نہ ہو لیکن لائنز سے لوگ آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے سب پاکستانی اور وہ تمام وہ لوگ ہیں جیسے آپ نے اڈے دیکھے ہوں گے اپنے شہروں میں اب جو بھی گاڑی آتی ہے اس کے گرد یہ دیکھ رہے ہیں سارے کے سارے جھوم جاتے ہیں یہ سب لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں یہ سب وہی لوگ ہیں جو لوگ مطلب بتاتے ہیں کہ کام نہیں ہے کام نہیں ہے یہاں سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے اس طرف ہے وہ اس طرف لوگ بیٹھے ہوئے بہت سارے یہ لوگ کھڑے ہوئے سارے کے سارے لائن سے یہ سارے یہاں سے لوگ بیٹھے ہوئے لائن سے یہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سامنے کھڑے ہوئے لائن سے سارے کے سارے یہ اس طرف کھڑے ہوئے ہیں سب لوگ زیادہ زیادہ تر لوگ اس طرف کھڑے ہوئے ہیں یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کونوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تھڑوں میں یہ وہ سب لوگ ہیں بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اندر بیچ میں یہاں کچھ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ وہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ تمام میرے بھائی ہیں میرے بھائی ہیں میرے دل کے قریب ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں مین بات یہ سب سے بڑا چیلنج ہے دیکھو آج کی خبر ہے منسٹری آف لیبر نے انتیس لوگوں کو گرفتار کیا ہے لیبر لاو وائلیشن میں اب جہاں سے بھی یہ بندے کام کرتے ہوئے پکڑے جائیں گے ان لوگوں کو بھی اور ان کو بھی دونوں کو پکڑا بھی جائے گا اور فائن بھی کیا جائے گا تو یہ وجہ ہے جو کوئی ان میں کام پر نہیں رکھتا تو بھئی یہ فیصلہ آپ خود کریں کہ کیا معاملہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے اور مجھے کامنٹ میں بھی ضرور بتائیں تھا کہ مجھے ہی پتا چھلے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے بارے میں